تو مہنگائی بھی نیچے آنے کی تو کو کٹ سکتی ہے کوم آپ سے دیکھیں اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں اس میں روپیہ کی جو قدر آرٹیفیچل گری ہوئی ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے دوسرا ہماری مہنگائی جو آپ نے فرمائی کہ بہت زیادہ بڑھ دیئی ہے تیسرا ہمارا جو ہے وہ ڈیوٹلیٹی پرائیسز یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج ہے اس کو کہ جو عمام جو ڈریکٹلی امپیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ماضی میں بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کامیابی بھی دی ہے ابھی کل گاہت پہنچے ہیں تو ابھی تک قریبا نور پڑ گیا ہے اس کا ملہ ہے آپ کے تیرہ سو پچاس عرض پر پاکستان قوم کے قردے کم ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرو نوازی ہے کہ اب تک چوبیس گھنٹے سے کام عرصے میں پاکستان کے قرضے جو ہیں روپے کی قدر بیتر ہونے کے وجہ سے تیرہ سو پچاس عرب اس میں کمی آ چکی ہے جس نے پاکستان میں پیگ ہوتا تھا فکس نیٹ ہوتا تھا ہم نے نائنٹی نائنٹی نائن میں جب میں فانس مجھ سے تھا تو ہم نے اس کو مارکٹ بیس کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونڈی والے جو ہیں سپیکولیٹرز وہ پاکستان کی کرنسی کو ہوسک بنا کے اور پھر پاکستان کو نقصان پرچائے نہ یہ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں ہونے دیا تھا نہ یہ بیس تیرہ چودہ میں ہونے دیا تھا